میں لوکیشن پہ تھی کیونکہ میرا شوٹ تھا اور بہت بڑا شوٹ تھا میک اپ روم تھا یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میک اپ آرٹسٹ آ چکا تھا اور میرا میک اپ سٹارٹ ہوا تھا میک اپ نہ ہونے کے برابر ہوا تھا کیونکہ بلکل نیوڈ لک چاہیے تھی اس کمرشل کے لیے اور کمرشل بہت اچھا تھا اور جلدی اونیر ہوگا اور آپ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا ہم کیوتا تو آپ بھی کیوتا ہوں کیسے ہو آپ کیا آپ کیا آپ کیا آپ روشنی میں ہید Fil찬 Mike Hey Marjam ہی مریم Parks پیاری لگری ہو لیکن تم تھوڑی دیر وقت چینج ہو جاؤ گئے کیوںکہ وارڈROب چینج ہو جائے گا دیکھو چاہتے ہے ہم اپ آمی لگے آپ کیاں ہے تو عمرو دادا اچھی لگی جو عمرو انسان nano て خائرکٹر میں بہت ہے CRAW T69 میں ی���فیت مجھ PERF یہاں کے لئند студенom ا accidentally一個 بھی zone نبیلہ ایسی تمہیں تمہیں نبیلہ ایسی تکگو ی اسے ری سے طرح ہماری پوری ٹیم میں یہ کیوٹ ہے مارک صحیح ہے آپ کیوٹ ہے نائے نائے اگر میں ڈاکٹر بنی ہوں تو تم پیشنٹ بن گئے ہو میں پیشنٹ بن گئے ہو ہمجھا کہ رہے ہر پنڈرہ میڈ میں جب بھی تھرہا ہوں گے ہر پنڈرہ میڈ میں بھائی یہ پتے کہ مریزے مریزے عشق ہو گیا یہ مجھے بھی لگ رہا ہے سچ میں کہ اس کو مریزے عشق ہو گیا ہے پیاری وہ کہہ درائے کر دے گا پیاری کیا آپ میکپ بھی نہیں ہوا مو سوڈا بڑا نین پوری ہوئی میکپ بھی ہوا ایک چلی تب ہی پیاری لگی ہاں یہ نہیں ہے بس تیہ کر دے میں کر لیتا ہوں یہ آپ کر دو تیہ کر دو میرا وارڈروب چینج ہو گیا ہے اور میں اس لک میں ہوں لک تو چینج ہو گئی تھی لیکن جو ہیئر سٹائل تھا ادھر سے آگے سے فرنٹ سے میرے بال نکل رہے تھے جو کہ اس میکپ آٹس نے بنایا تھے لیکن بھی دوسرا میرا ہیئر سٹائلنگ کے لیے دوسرا لڑکا آیا تھا پھر اس نے میرے مطلب ہیئر آگے سے پراپر بنائے تھے کیونکہ بلکل بھی بال نہیں نکلنے چاہیے تھے کیونکہ یہ جو میرا کریکٹر تھا یہ تھا ڈاکٹر کا اور یہ بلکل ایک ڈیسنڈ ڈاکٹر کا میرا کریکٹر تھا لیکن کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سات لڑکی ہے یہ بہت اچھی ہے میری فرس ٹائم اس سے میٹنگ ہوئی تھی بہت کیوٹ اور بہت اچھی تھی بہت فرنڈلی تھی اور ہم لوگ سوٹ پہ انہی کے بہت انجوائی بھی کر رہے تھے اور پچھرز وغیرہ بھی بنا رہے تھے بہت کیوٹ پہ پہ پون آ رہے تھے سوٹی بھی شکلیں لگی ہیں سوٹی بھی شکلیں لگی ہیں سوٹی بھی شکلیں لگی ہیں نین دی نا کوئی نہیں آپ نے اپنے پھر روم کے علاوہ یہ دیکھیں ڈیفرنٹ رومز تھے جہاں پہ منشن تھا کہ کون سا میکپ روم ہے کون سا وارڈ روب ہے اور یہ ڈیفرنٹ رومز تھے بہت سکیٹ بھی بڑی ہے لیکن سمائن نے آتی کہ ٹیشو پہ پر لوگ باسکیٹ پہ کیوں نہیں ڈالتے یہ تھی سیٹ کی لوکیشن کیمراز وغیرہ سیٹ ہو رہے تھے لائٹنگ سیٹ ہو رہی تھی کیونکہ لوکیشن پہ ہمیشہ اگر دیر ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے لائٹنگ کی وجہ سے کیونکہ لائٹنگ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور جب ہم یہ میں نے ایک اپنے ایڈی سے ویڈیو بنوائی تھی تو میں نے اسے کہا تھا میرا ذرا ویڈیو بنانے کا جو اینگل ہے وہ صحیح رکھنا لیکن اس نے شورٹ بنا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمرہ اس کیمرے کا نام جو میں نے سنا ہے وہ تھا ایری ایری پتہ نہیں ایری کیمرہ اور لیکن یہ ہماری ڈائریکٹر تھی جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جی میر تھی شان صاحب کے ساتھ بہت اچھے ہیں یہ ان کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا اور یہ میرا فرس ٹائم کام نہیں تھا کیونکہ میں نے چار سال پہلے بھی ان کے ساتھ کام کیا تھا اور وہ یہی کمرشل تھا موٹن سپری کا اور بہت مزہ آ رہا تھا ان کے ساتھ گپ شپ بھی میری بات میں ہوئی تھی بہت زیادہ بہت فرنڈی اور بہت اچھے ہیں یہ سچ میں پھر جب اوپر آئی تو اوپر میرے سیل شوٹس ہونے تھے پروڈکٹ کے ساتھ تو افتاری کا ٹائم بھی ہو رہا تھا اور افتاری کے ساتھ یہ دیکھیں کتنی چیزیں انہوں نے آرینج کی تھی ہمارے لیے ہمارے کمرشلز میں بہت اچھا ایوی کے کھانا دیا جاتا ہے مطلب ہر شوٹ پہ ہی اچھا کھانا دیا جاتا ہے افتاری تھی اتنا سب کچھ تھے لیکن اتنا سارا کھایا نہیں جاتا پھر یہ کچھ موج مستی میں لگی ہوئی تھی ہم لوگوں نے پورا دن انجوائی بھی کیا اور کام بھی کیا شوٹ اتنا ساتھا لمبا تھا سارا دن میرا فوٹو شوٹ ہی ہوتا رہے اس نے اس کی وجہ سے میں نے اس شوٹ پہ بہت انجوائی کیا یقین کریں اور ہم مرے ہیں ڈاکٹر اور یہ ایک نرس ہے نرس ہے کی کیا بنیو آپ میں پیشنٹ پہ دیکھنا ہی پیشنٹ نہیں لگ رہی تنی پیاری لگ رہی ہو ہائی ماشا اللہ کھوٹی بولتی ہے کوئی اس نے ماشا اللہ بولے لیکنکہ نظر نہ لگ جائے ہاں لگ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹ بہت بڑا لگا تھا اور یہ ریل میں ہاسپٹل لگ رہا تھا بہت اچھا انہوں نے سیٹ کو ریڈی کیا ہوا تھا اور یہ بہت بڑا کمرشل تھا یہ خالی ایک دن نہیں تھا یہ تین دن سٹل چلا تھا لیکن میرا ایک دن کا شوٹ تھا مین شان صاحب کے ساتھ اور یہ دیکھیں یہ سارا میں آپ کو ایریا دکھا رہی ہے لائٹس پڑی ہیں یہ جو دوسری سائیڈ آپ کو نظر آ رہی یہ تھی لائب یہ ہمارا لاسٹ شوٹ تھا اس لائب میں ہونا تھا ہاسپٹل کے بعد ہم لوگ باہر اپنا ویٹ کر رہے تھے کیونکہ لائب کا سیکونس سٹارٹ ہونا تھا اور لائٹس کا وہاں پہ سیٹنگ ہو رہی تھی اس میں ٹائم لگنا تھا کچھ ویڈیوز ہم بیٹھے وے اپنے اینگلز وغیرہ دیکھ رہے تھے کچھ میں آئی فون پہ چیزیں دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسے اینگل ہوتا ہے میرے ساتھ آیا تھا یہ میرا بہت اچھا بیسٹ بڑی بہت اچھا انسان بہت اچھا دوست ہے ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا بہت زیادہ بہت زیادہ ایک پرینٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ جو آپ کو ہسپٹل کا سیٹ لگ رہے ہیں یہاں سے ہو گیا پیک اپ اب سیٹ بن رہا ہے لائٹ وائٹ سیٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں سٹائرز وغیرہ لگی ہوئی ہیں انہوں نے سمجھا میرا پورا پیک اپ ہو گیا ہاتھ ملا رہی ہے میرے سے بھی ہاتھ ملا رہی ہے چلو بھائی چلو آپ پھر جانے پرینکہ کیا ہوا موے 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 جو میرا دوست تھا یہ آیا تھا افتاری کے بعد اس کو بہت زیادہ بھونک لگی ویتی اور پیک اپ کا ٹائم ہونے والا تھا اور ہم بس اس کی اداسی دیکھ رہے تھے پیارے دوست کی اس کو بہت زیادہ بھونک لگ رہی یہ موے موے ہو گیا تھا اس کے ساتھ باقی آپ لوگ ضرور سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور کیا کہتے ہیں جب یہ ٹی وی سی آنے ایر ہوگا تو میں ضرور اس کا لنک شیئر کروں گی اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ